بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا موجودہ حکومت پچھلے کئی مہینوں سے جب سے حکومت میں آئے ہیں یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کرپشن کا کوئی نو کوئی الزام عمران خان کے اوپر لگایا جائے اور اس طرح اس کی ساکھ خراب کی جائے بہت ساری چیزوں میں جھوٹ بولا بہت سارے جھوٹے ایسے کسے وہ پھر خود بخود ڈائی ڈاؤن ہو گئے ذاتی طور پہ تو میں اس معاملے میں خوش ہوں کہ اگر کسی نے بھی کرپشن کی ہے وہ عمران خان ہو یا کسی بھی پارٹی کا اور کوئی لیڈر ہو اس کا ماغذہ ضرور ہونا چاہیے اور ماغذہ نہیں بلکہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ ملک کے وسائل جو پہلے ہی بہت کم ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہے جب بھی ذکر آیا کہیں پسلے حکومت کے دور میں بھی عمران خان کی حکومت کے دور میں بھی کہ معالم جببہ کا کیس یہ ہوا وہ جو وہاں پہ انہوں نے میٹرو بس سسٹم چلایا اس کے اوپر الیگیشنز لگتی رہی وہ ملینٹری سنامی والا جو قصہ ہے اس پہ بھی لگیں بلکل تحقیقات ہونی چاہیے اگر کسی بھی گورمنٹ کے دور میں کرپشن ہوتی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کے دور میں کم کسی کے زیادہ خرابی وہاں پہ ہے جہاں حکمران خود ملوظ ہو جاتے ہیں کرپشن میں یہاں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون کا جو علمیہ رہا ہے یا اور بھی دوسری جماعتوں کا کہ یہ ٹاپ سے کرپشن ان کے شروع ہوتی ہے چنانچہ وہ پھر پورا نیچے تک سلسلہ کرپشن کا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے تحفظ کے لیے ہر تحقیقاتی آدارے میں کرپ لوگ بٹھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ آپ کی دیکھ بال کریں آدار خراب ہر چیز ملک کا کوئی نظام نہیں رہتا جب لیڈرز خود کرپشن میں ملوظ ہو لیکن لیڈر اگر حکومت کرتا ہے تو اس کے نیچے بہت کچھ ہو سکتا ہے قتل بھی ہو سکتے ہیں زیادتی ہو سکتی ہے اور گو کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان چیزوں کو بھی وہ کنٹرول کرے لیکن بھار صورت کریمنل علیمنٹ جہاں بھی کہیں ہوگا وہ کچھ کرے گا تو لہٰذا اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہے تو کرنی چاہیے بلکہ کرنی چاہیے یہ مالم جببہ والے کیس کی بھی وہ جو میٹرو بس والا ہے وہ یا سنامی ٹری وغیرہ ٹری سنامی کا یہ ساری چیزیں چیک ہونی چاہیے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صبح شام آپ اس کا نام لیں اور اس طرح نام لیں کہ جس طرح پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی انہوں نے کیا کچھ نہیں تباہی تو انہوں نے پھیر رہی ہے ساری دنیا کو سارے ملک کو یہ کہتے رہے کہ جناب ہماری پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے جبکہ انتھوں کے بھی جہدادیں نظر آتی ہیں مغربی دنیا میں تو کتابوں میں ذکر ہے آپ کی کرپشن کا اب شوشاہ انہوں نے چھوڑا توشاہ خانہ کا بلکل اگر عمران خانہ نے توشاہ خانہ میں کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے تو بلکل اس کی پکڑ ہونی چاہیے صرف ہمیں پلٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں سننے اگر ایسا ہوا ہے کہ اس نے کوئی چیز کوئی گفت تھا جو اسے ملا اس نے کلیم کیا اور اس کی جو پریسکرائیبڈ اماؤنٹ تھی وہ جمع کرا دی تو پھر تو وہ لیکلائز ہو گیا پھر تو وہ کوئی ایسا اس میں یہ تو قانون آپ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں یا تو یہ قانون ہو کہ توشاہ خانہ سے آپ کچھ نہیں لے سکتے لیکن اگر آپ لے سکتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پریسکرائیبڈ ویلیو ہوگی جو جس کی بنیاد پہ آپ خرید سکتے ہیں تو آپ نے خرید لیا جب آپ نے خرید لیا پھر آپ کی مرضی آپ اس کو بیچیں یا رکھیں جو جی چاہے آپ کریں وہ آپ کے پاس آگیا لیکن اس چیز کو الزام کی شکل میں ہر وقت اس کا چرچہ کرنا اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ صرف اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر توشاہ خانہ کے اصل مجرم تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تھے کیونکہ جو لوٹ مارے انہوں نے توشاہ خانہ میں کیا وہ تو کسی نے نہیں کی بلکہ زرداری صاحب تو نواز شریف کو ابلائج کرتے رہے گاڑیاں وہاں سے دیں انہوں نے ان کو بلٹ پروف تو اس کا بھی میرا خیال ہے کہ بلکل توشاہ خانہ کا تمام مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے آرڈر دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ توشاہ خانہ کا شروع دن سے لے کے آج تک کا سارا حساب نکالا جائے کہ توشاہ خانہ میں جو کچھ ملتا رہا وہ کدھر گیا کون لے گیا ابھی تک اس حکومت نے اس کی تفصیل نہیں دی ان کو پتا ہے کہ وہ تفصیل لے کے آئے تو پہلے ان کے لوگ پکڑے جائیں گے کیونکہ پچھلے تیس چاری سال سے تو حکومتوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کھاتے پیتے تو یہ رہے ہیں لوٹ مار تو یہ کرتے نہیں تو یہ کہنا کہ توشاہ خانہ کا قصہ بلکہ اسلام آباد ہائی کورڈ کو چاہیے کہ اپنا کیس پر سو کریں اور ان سے مگوائیں ساری توشاہ خانہ کی تفصیل ورنہ یہ صبح شام توشاہ خانہ کا نام لیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ جی یہ عمران خانہ یہ کیا وہ کیا حقیقتاً تین ساڑھے تین سال میں سب سے کم وزٹ چون ہیں وہ عمران خانہ نہیں کی ہیں باہر کے کتنے توفے مل گئے ہیں اٹھے بیٹھے تو آپ جائے یہ جتنے وزٹ عمران خانہ نے ساڑھے تین چار سال میں کی ہیں یہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب نے تو میرا خیال ہے یہ مہینے دو مینے میں کر دی ہیں تو وہ سارا اسحاب کتاب آنا چاہیے توشاہ خانہ کا اور چیک ہونا چاہیے کہ کس کس نے کیا لیا یہ بالکل زیادتی ہے کہ آپ صرف نعرہ بازی کر کے تو اس سے تماشاں بناتے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے جو بھی حکومت میں اس کی ذمہ داری ہے اور پھر سپریم اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ سارا کچھ نکالیں اور توشاہ خانہ کا جو کچھ بھی لوٹ مار ہوئی ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے اور لوگوں سے وصول کیا جائے پھر انہوں نے ایک اور جو الزام لگایا یعنی نے کہا کہ ریڈ وارن ٹیشو کر دیئے ہیں فراغ گوگی کے یہ اتا تارد صاحب نے غالبا پریس کانفرنس میں ذکر کیا بالکل اچھا کیا ہے لائیں پکڑ کے فراغ گوگی کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فراغ گوگی ایک خاتون ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا دوستانہ تھا عمران خان کی وائف سے ہوگا یہاں تو صریعاً اپنی ذاتی بیوی اس کی کرپشن کا آپ کہتے ہیں جی میں ذمہ دار نہیں کیا شباز شریف صاحب نے یہ کہا نہیں جو ان کی بیوی کے ایکاؤنٹس میں پیسے اور چیزیں نکلتی نہیں ہیں نے کہا جی وہ تو میرا تو ذمہ نہیں ہے ایک جیاج صاحب نے بھی کہا کہ ان کے جو وہاں پہ جیدادیں ہیں بیوی کے نام پہ ہیں وہ ان کی ہیں مجھے تو میرا ذمہ نہیں یہ تو انہوں نے سب کسی نے یہ کیا ہے اور صرف اتنا نہیں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کی ماننے سے انکار کر دیا کہ جناب وہ بیٹوں کے ہیں اپارٹمنٹس وغیرہ میرے تو نہیں بیٹے حالانکہ اس عمر میں جس عمر میں یہ اپارٹمنٹ لیے اس وقت وہ پڑھتے تھے ان کے پڑھے تو پانچ پیسے نہیں تھے سوائے اس کے کہ ماں باپ کی جہداد تھی یا دورت تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بھار صورت تو یہاں پہ یہ کیسے آپ روزانہ نعرہ لگا دیتے ہیں عمران خان کیسے ذمہ دار ہے اگر کسی عورت نے کیا ہوا ہے اس طرح کا عمران خان تو پھر اپنی بیگم کا بھی ذمہ دار نہیں ہے تو آپ بیگم کی دوست سے آگے کسی اور کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ہی دفعہ کرپشن کے معاملے میں یہ غلطی ہوئی جب آپ نے کہہ دیا کہ جناب عدالت مانتی ہے کہ اگر بیوی کے نام پہ جاداد ہے بیوی کے نام پہ پیسہ ہے کچھ ہے تو آپ جو کہ سرگاری عددار ہیں ایک شلی جس کی پوزیشن حیثیت استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے وہ اگر ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کرپشن ہوتی رہے گی اسی طرح اور پھر لازمان عمران خان اور اس جیسے اور بھی لوگ کہیں گے کہ اگر بیوی ہیں ذمہ دار نہیں ہے تو بیوی کے دوست یا کوئی اور دور دراز کا رشتہ دار اس کے ہم کیسی ذمہ داریں لے لیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک تضاد ہے جو اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے باقی ان کا کہنا ہے کہ فیصل آباد انڈسٹریل ایریا میں وہ ساٹھ کروڑ کا پلاؤڈ تھا جو کہ اس نے چار کروڑ میں لے لیا یا چھے میں لے لیا بلکل پیسہ نکلوانا چاہیے اور جو جو اس میں ملوث ہے جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو سزائیں دینی چاہیے بدقسمت یہ کہ یہ ہوگا نہیں اس میں لازمان کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے تحت یہ کانونینٹ کیا جا سکتا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اس سے پلیٹیکل اڈوانٹیج لینے کے لیے ہر دوسرے دن اس قصے کو اچھا لیں گے یہ نہیں کریں گے کہ اس کا ریفرنس بنائیں اور اس کو اندر کروائیں پیسہ نکلوائیں کیس ہے بھائی اس کو مہینے دو مہینے میں فائنل کراؤ تاکہ قوم کا پیسہ واپس آئے اور جس نے کیا ہے اس کا بھی نام روشن ہو جائے آپ کہتے ہیں جی ہم نے رانہ یوسف کو پکڑ لیا اور فناہ احمد کو پکڑ لیا مقصود احمد کو بلکل پکڑ لیا تو بڑا اچھا کیا ہے لیکن ہمارے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ ہوا کیا ہر کس نے کیا لیا ہے کیس آپ نے ریجسٹر کر لیا بہت اچھی بات لیکن مقدمہ چلتا نظر آنا چاہیے پھر انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ عمران خان نے ایک نیا سسٹم منی لانڈنگ کا انٹریڈیوز کر آیا ہے جس میں پیکٹس جاتے ہیں کچھ ڈائیمنڈ کی شکل میں ہوتا ہے بھائی ہمیں پتا ہے ڈائیمنڈ ایسا باہر کس کے پاس جانا ہے جو اس کی بیوی چمائمہ اس کو باہر دے رہی تھی جو قانون نے اس کا حق تھا اس نے وہ نہیں لیا اور یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے باہر اس کے اساسیں اگر ہیں باہر کہیں تو لاکھیں دکھائیں نہ تو باہر پرسہ کیوں جائے گا اور یہاں اس کے کتنے اساسیں ہیں یہ وہی معاملہ ہے کہ پولٹیکلی آپ نے صرف الزام تراشیاں بدنام بدنام کر کے اس سے ملے گا کچھ نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مستند منی لانڈرز آپ تھے آپ ہیں اور پاکستان کے لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے جو آپ کے چہرے کے اوپر کرپشن کی کالک ملی بھی ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ یہ کیچڑو چھالتے ہیں دائیں بائیں اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا حقیقت اور فیکٹ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اب بھی ہوئی ہے اور پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت کی ہے بہتر یہ ہے کہ اس ملک کی اب نجات ہونی چاہیے اس کا پیچھا چھوڑیں خدا کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کو کہیں کچھ اور کام کریں جس کے وہ اہل ہیں ان کو اس ملک کے ملک کو لوٹنے کا رستہ مت دکھائیں وہ نکمی نالائک اولادیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مسئیبت بنے گی ہمیں پتہ ان کی اہلیت کا تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی جہدادوں کے اوپر ان کو جو کچھ کروانا کروائیں اس ملک کو اپنی جہداد نہ سمجھے اور یہ سیاسی کیچڑو چھالنے کی بجائے اپنے رستے کو لیں اپنا کام کریں تاکہ یہ ملک اچھی طرح چلا جا سکے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات موسیقی